موسیقی نمسکار جیسے کہ یہ مہت مشہور کحابت ہے کہ اڑان پروں سے نہیں خوصلے سے ہوتی ہے یہ تو آپ نے پہلے بھی سنا آگا بہت ہوا لیکن آج ہم آپ سے ملا رہے ہیں کہ ایسے نوجوان سے جسے سچ مچ اپنی اڑان خوصلوں کے ساتھ اڑی ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ارجن بنداری ارجن جی آپ کا بہت سواب ہے ارجن جی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کسی وجہ سے ان کی ایک واجو کام کرنا بند کرتی ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں ان کے ایک واجو چلا گیا اور وہ کام نہیں کر رہا لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھا انہوں نے چنا ایک بہت ہی مشکل کام جو دو ہاتھوں والا بھی آسانی سے نہیں کر سکتا ہاں جی ویٹ لفٹنگ کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ویٹ لفٹنگ کا کام شروع کیا اور ویٹ لفٹنگ میں اتنی اوڈان بھاری انہوں نے نیشنل ایوارڈ ملا اس میں وہ بھی گھولڈ ہم ارجون سے جاننا چاہیں گے اس وارے میں سب کچھ انہوں نے کیسے محنت کی کیا ہوا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو یہ کیا پرابل ہوگا جس سے آپ کا یہ وائیو چلا گیا باجو پیلائز ہو گیا مطلب جو مومنٹ تھی وہ ختم ہو گئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا کار نے ہٹ کیا تھا تو اس وقت آپ کچھ کرتے تھا اس وقت کالج پڑتے تھا اس کے بعد پر سٹڈی میں تھوڑا گیپ پڑ گیا کیونکہ میں ایک سے ڈیٹھ سال تک بیٹھ میں تھا کافی سٹرگل لائف رہی ہے اس کے بعد آئیس ایس تھا باہر آیا پہلے تو اشاروں آتی تھی باہر جانا بھی ہوتا فاگی بندہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے بعد آن سپورٹ نہیں تھا یہ پرولم ٹرجڈی بندے کے ساتھ ہو جائے تھوڑا ہوتا بھی ترپی تھا لیکن فرنٹس نے بہت سوا دیا فیملی نے کوئی سپورٹ کیا تو پھر آئیس سے سے بہت نکلا تو کس طرح آپ کے دماغ میں آئے کیا آپ کے ایک ہی خاص سے بیٹھ لفٹنگ کا جو ہے وہ اس سپورٹس کو جائن کریں گے بس دل میں تھا کچھ تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر فوکس ایسی میں دکھا کیونکہ جب جن جانا سٹارٹ کیا تو سب ہی کو دیکھتا تھا تو میرا ہمان کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں ایسا کروں تو جب میں اس میں سٹارٹ کیا میں نے اس کو تو فوکس ایسی کو بنانا دا ہے تو اب یہی سوچا ہے ایسی میں آگے بڑھنا تو اس میں آپ نے کہاں سے شروعات کی میں نے نومبر 2019 میں کھیلا تھا پسٹ پسٹ کھیلا تھا تو فیفٹی کیجی سے سٹارٹ کیا تھا فیفٹی کیجی سے آپ نے تو اس کے بعد کمپورسی چین پیشیپ آگے اس کے بعد پیپ میں ہوئی تھی اکنور میں ہوئی تھی جین کے سٹیٹ باؤو لفٹنگ اس میں 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 نے سکسٹی کیجی لفٹ ایک ہاتھ سے آپ نے لفٹ کیا تھا اس کے بعد پھر لاؤڈان ہو گیا تھا پھر اکتوبر میں ہوئا تھا دوپر میں جیم سٹارٹ کی تھی 27 اکتوبر میں ہوئا تھا جمو سٹیٹ کا پھر اس کے بعد چلتا ہی گیا اکتوبر کے بعد دیسمبر میں ہوئا سینکلونگ ہوئا تھا جمو لسٹرک کا اس میں 75 کو اٹھایا تھا جیسے ایسے کمپنیشن آتے ہیں میں اپنی لفٹ کو دروت کر رہا رہا ہوں آپ نے نیشن ایوار جتا ہے اس وقت کتنا ویٹر آپ نے اٹھایا تھا 77.5 77.5 بہت بڑی ایوات ہے یہ تو آپ نے مطلب ایک ایسا دور آیا جس وقت آپ کو بڑی مایوسی چاہتے ہیں اس دوران اپنے آپ میں آپ میں کچھ پیدا ہوا ہے کسی نے آپ کی ہلپ کیا بس فیملی میں ایک میں ہی تھا برادر اور کوئی نہیں ہیں سسٹرز ان کی میریج ہو چکی ہے تو پہلے تو کافی نیگٹیو آتے تھے تنگ کرتے رہتا تھا اب کچھ بچانی علاہ میں سوسائیٹ کر رہوں یہ کر رہوں لیکن ہمارے ہارڈ پیشن نیٹس پرولم بھی ہے تو پھر ان کو دیکھے وہ روتے تھے بیر کو دیکھے جب یہ کچھ بھی ہے یہ سیڈ رہتا ہے دکھ رہتا ہے پھر میں نے سوچا نہیں ان کے لئے خود جینا ہے ان کے لئے جینا ہے تو شروعات آپ نے کر دی ویٹ لفٹنگ سے میں نے سنایا کہ اسٹریلیا میں کون سی چیمپنشیپ اس کے مرے بتائیں وہ انٹرنیشنل پولیفٹنگ چیمپنشیپ تو آپ نے نیشنل جیتا ہے انٹرنیشنل پیشن ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے آپ کی کوئی سمسیاں سامنے آ رہے ہیں سمسیاں فرنینشل کنڈیشن تھوڑی کیونکہ اس میں فور لیک فیزر کی ہوئی ہے تو کتنا فور کرنا تھوڑا ٹاپ ہو جاتا ہے ہم تو اس سے پہلے بھی سبھی درشکوں سے اپیل کی تھی آج پھر اپیل کرتے ہیں خاص کر جن کے گورنمنٹ سے ایک ہون ہار بچہ جس کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا ایک ہاتھ سے اس نے نیشنل چیمپنش وہ بھی گولڈ جیتی ہے بھارت کا نام وہ انٹرنیشنل پر بھی کام جاب کروائے گا یہ تو پورا عام دعویٰ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں شوک ہے ان کے دل میں وہ طاقت ہے اپنے آپ سے سمائے سے لڑنے کی نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا حادثہ ہو وہ گھر سے نکلنا بند ہو جاتے ہیں تو ارجن جی آپ اس کی کس لیول پر تیاری کر رہے ہیں آپ کا کون گائیڈ ہے میرے کوچ ہیں ربی سر ہیں اور جو جیم کے اونر ہیں وہ دونوں میں اس گھر بر کو کروا رہے ہیں یہاں پہ جو سپورٹس کونسل ہے سپورٹس کونسل میں آپ نے کبھی اپلائی کیا انہیں آپ نے ابروچ نہیں کی سپورٹس کونسل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو سنگل ڈیڈلیفٹ کرتا ہوں تو اس میں اتنا مطلب وہ ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ہے کہ بینچ پریس ہوتا ہے تو بینچ پریس ہوتا ہے وہ بینچ پریس ہوتا ہے لیکن میں اس کی بھی پرکٹس کر رہا ہوں اچھ 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 لیکن میں اپنے اے مان چھکا کہ اس میں 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 اولمپنگ میں ہو جائے ایسے ہونہارڈ لڑکے کے لئے مجھے ہی سمجھ نہیں آتی جو ایسوسیشنس ہیں ویٹلیفٹنگ ایسوسیشن ہیں ہم کہیں سپورٹس کونسل ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ایسے لڑکے کو جو کم کم اولمپک میں جانا چاہتا ہے اسیا میں جانا چاہتا ہے اور اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میں کر سکتا ہوں پھر کیوں یہ لوگ سامنے آتے ہیں کب ہو رہا ہے اسٹریلیا میں اسٹریلیا میں 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 ہو رہا ہے تو آپ اس کے لئے آپ سمجھ دیں کہ میری تیاری تب تک بری ہو جائے گی بلکل تیاری تو ہو جائے گی اگر جانے کا موقع ملا تو بلکل میں آپ کو پراؤرم پیسو بھی آ رہی ہے باقی آپ کی طرح سے تیاری بری آپ کو آشاء ہے کہ وہاں جا کے آپ بلکل 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 ہم بھی امید کرتے ہیں کہ سرکار یا سوسائٹی مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی سامنے آئے گا کیونکہ اس میں ہمارے دیش کا نام اونچہ کرنا ہے آپ نے ہماری ریاست کا نام پہلے اونچہ کرنا ہے آپ دیش کا نام اونچہ کرنا ہے اور اس کے لئے ضرور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آئے گا آپ چندہ مت کریں آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اور ہمیں امید ہے آپ کا ساتھ دے گی یہ سوسہتی آپ کا ساتھ دے گی یہ کونسر آپ کا ساتھ دے گا جہاں سٹیٹ ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھان جاؤں اب ہماری سٹوڈیوم ہے اس کے لئے آپ کا بہترنیبہ ہم ایک ور پھر جانے سے پہلے سبھی درشکوں سے سرکار سے اور کونسل سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بات کو بات پہ گھور کریں اور اس نوجوان کا خوصلہ بڑھائیں جو اپنے ہی دھنگ سے لگا ہوئے دن رات اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر مجھے جانے کا موقع ملا میں انٹرنیشنل گول جیت کے لاؤں گا ایک ور پھر آپ کے ساتھ جڑنے کے لئے اور ہمارے سٹوڈیومے آنے کے لئے آپ کا بروت انہیوار آج کا پروگرام جیسے محبت کرتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمازکار